سو جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے بلوگ میں دیکھا تھا کہ میں نے اینائی کو لنچ باکس دیا نیو لین لنچ باکس تھا بڑے ایکسائٹڈ ہو کر کے لے کر کی گئی تو بس ان کو میں تیار کیا اور پھر یہ جا رہی تھی بس ان کو سی آف یہاں تک کیا اور پھر آتی ہوں والکری سے دیکھتی تب جا کے سکون ملتا ہے پھر اس کے بعد چلتے اپنے کاموں میں لگتے اور آج لنچ میں کیا بن رہا چلیے دیکھتے تو یہ میں نے کیمے کو گرائنڈ کر لیا تھا مکسر میں اور آج ہم بنانے لگے تھے کوفتا تو جس کے لیے میں نے پیاج کو بلکل باریکلی چوبڈ کر لیا اور اس کا بلکل جو رس ہوتا ہے تو اس کو میں نے نچوڑ لیا تھا ایسے ململ کے کپڑے میں اور پھر اس کیمے میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا تھا کہ مویشن نہ رہے اور تھوڑے سے مسالے ڈالے ایک یوگ ڈالا میں نے تو بس یہ سیمپل سی انگریڈینس کے ساتھ آج میں بنا جاری تھی کوفتی تو بس یہ اب اس میں آٹ کر دیتے ڈھائی ٹی سپون کے کاری بیسن اور اس کو اچھی سے بائنڈنگ دیں گے ہم لوگ ویسے میں نے ہڑی مرچ کا یوز نہیں کیا تھا میں نے ریڈ چیل پاورڈ آر ہی ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے اسکت بگ رہی تھی مرچوں کو کٹنے میں تو بس اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے مسل مسل کے مسل کے بلکل جیسے آٹا گونتے ہیں بیسے ہی اس کو گوننا ہے اور یہ دیکھیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ اچھے سے کمبائنڈ ہو جائے اور یہ دیکھیں اب میں نے کوفتی کے شیپ میں اس کو دیا اور اس کو کرتے ہیں اب دیپ فرائے تو آپ لوگ چاہے تو شیلو فرائے بھی بہت لوگ کر کے ڈالتے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے تو ایسی کلر ڈاک گولڈن براؤنڈ ہو جاتا ہے اور سائیڈ میں میں بناتی ہوں گریوی تو گریوی کے لیے دیکھو میں نے ہاتھ میں ہی مسالے لیے ہوئے ہیں تو بس اویل ڈالا اور اس کو ہیٹ کیا اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے کھڑے مسالے لیے جیسے تیز پتہ تھوڑی سی میرچ اور پھر بڑی لائچی لانگ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو مسالے پسند ہو جو خوشبو جس کے اچھی لگتے ہیں وہ ڈالی اور یہ مسالہ جو بیسک ہوتا ہے وہ میں نے پیس کے اس میں ڈال دیا ایک پیاز اور تھوڑے سے گرم مسالہ دھنیا پاوڈر میرچ ہرلی ڈال کر کے اس کو ڈھاک دیں گے کچھ دیر کے لیے یہ جب اویل سپریٹ ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہو مرشاللہ سے یہ ہو چکا تھا سپریٹ اور مسالہ بھی اولموسٹ بھون چکا تھا تو بس اب ادھر ہمارا کفتہ بھی ریڈی ہو چکا تھا تو بس اب اس میں ہم لوگ کریں گے گریوی کی تیاری تو جس کے لیے میں نے دو کپ پانی لیا تھا دیکھوئے سب سے پہلے میں نے دو ہی کپ ڈالا اور پھر دیکھ رہی تھی کیونکہ گاڑھا ہو جاتا ہے پکنے کے بعد بھی تو اس لیے ابھی مجھے تھوڑا سا گاڑھا لگ رہا تو میں تھوڑا اور پانی ڈالوں گا اور اس کو بوائلنگ کے لیے رکھ دوں گا جب تک یہ بوائل ہوتا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا پانی تو بس اس میں آٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ یہ کوفتوں کو جو فرائی کیا تھا تو بس اس کو شامل کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پہلے ایک بار ہائی فلیم پہ اس کو اوبالانے تک کا بوائل کریں گے اس کے بعد پھر سلو فلیم پہ پان سے سات منٹ کر دیں گے اور یہ میں نے دو کوفتے نکال کے انائے کے لیے رکھ دی پتہ نہیں وہ گریوی میں کھائے گی یا نہیں اور پھر دیکھ سکتے فلیم کو آف کر دیا اور تھوڑی سی دھنیا کے پتوں سے گارنش کر دیا تو یہ ہو گیا تھا ہمارا لینچ الحمدللہ سے ریڈی اور پھر انہا آیا کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا دیکھیں آج کتے ایکسائٹیڈ ہو کر آ رہی ہے کیوں ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی میں میرے پائل میں چھتا آئی اب تو آجا ہمیں آلی پاپ ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی دوڑ جا اور دوڑ جا اور دوڑ جا ایسا ہی ایسا ہی ہم لوگ کھانا بانا کھا کر رہ رہے تھوڑا دیر کے لیے ریسٹ کی اور بچ رہے تھے ڈھائی اور پھر انہا کا جلی سو ہمبک کراتے ہیں ہم لوگ دانس دانس تو کون کون سا ڈانس لوگی ابھی کنفرم نہیں ہے جب اچھے سے کر لوگی تب کر کے بلکل سو ہو گئی ہے ساڑھے چھار بچ رہے اٹھانے کا دل تو نہیں کرتا ہے لیکن کیا کہہ رہے پر بھی بڑھنے جانا ہے تو اٹھانا پڑے گی اینایا اٹھئے بیٹا ٹائم ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہو گائی زیرہ کام بڑھانا پیر بیر سب اکتم خطرناک والا کام کر رہتے ہیں کبھی کبھی ہم چلو سفائی خیر کوئی بات نہیں چلو کبھی کبھی کچھ چیزیں اچھے کے لیے ہو جاتی اسی بہانے ہمارا فریز بھی اچھی طریقے سے ساف ہو گیا تو پھر کیا تھا اینایا آئیں اور دیکھیں اب اربی پڑھ کر آئیں تو میں نے ان کو دیا تھا ان کو ملک کی پیتی رہا اور کھیل رہی تھے تو دیکھیں کھیلتے کھیلتے کیا مزاک کر رہی ہیں یہ میں نے Iranian کھالکی کا مصابی کھالا کییں ریا شکل کھالک Ki کھالا اچھی کھالا گر ضد کھائی خانا اچھی خوٹی میں اچھی خوٹی یہ انہائی اچھی دیکھتیا ایسے ہی کرتی ہے وندی پھر کیا تھا شام ہوئی اور پھر ان کے ڈانکس پریکٹس کا ڈائم تھا تو میں نے کہا چلو کرتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے کہ یہ انا ہے کس سانگ پر ہی پرفارمنٹ کر رہی ہے آپ لوگ گیس کریے اور کمنٹ کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کون کون سے سانگ پر تھا تو یہ فرسٹ سانگ تھا تو چلیے جب تک میری ہینائے اپنے پرفارمنس دے رہی اور کیسا لگا ضرور بتائیے گا تو جب تک یہ دے رہی تب تک پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبس کرو میرے بچے کے لئے تو کر دو اتنے محنت کرتی ہے میری بابو دیکھو کتنے مستری سے آرام سے جھومڑی اتنی ایکسائٹیڈ ہے اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تو میرا تو بس چلے کی میں تو بول دوں کہ اسکول میں ایک ڈانکس کلاس بھی شروع کر دیں آرام سے یہ ڈانکس کر رہی ہے یہ رہا ان کا سیکنڈ ڈانکس تو بس یہ سیکنڈ پرفارمنس کون سے سانگ پر ہے آپ لوگ یہ بھی بتائیے ضرور سے اور پھر کمنٹس کر دیجئے جلدی جلدی سے اور سچ پوچھئے تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائے گی اتنی خوش ہوگی ڈانکس کو لے کر کے کیونکہ گھر پہ تو چلو کبھی کبھی کرتی ہے ایسے ویسے کرتی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسکول میں اب دیکھتے ہیں کہ 15 آف آگست تو کو یہ کیسے کر رہے گی پتہ نہیں ہیزیٹیشن ہوگا کی نہیں نروس ہوگی کی نہیں ابھی تھوڑا سا یہ ہے تو میں نے بھی یہی چیز کہا کہ دیکھئے اگر یہ کر پاتی ہے تو ٹھیک ہے میں نے کہا انشاءاللہ کرے گی ضرور خیر تو اور پھر رات کا ٹائم تھا اور آج ڈینر میں ہم بنانے لگے تھے ہم بنانے جا رہے تھے یہ انڈے کی بھوجی یار کبھی کبھی سیٹیٹنگ لنچ کھانے کا دل کرتا ہے بس کوئی بلا حال ہے تو اس سے پہلے پین چڑھاتے ہیں اور اوئل لالتے ہیں اور بناتے ہیں بڑی آسا میں نے میڈیم سائز کی آنیا کو سلائس کر لیا ہمیں سلائسر سے اور یہ تھوڑی سہری میں تھوڑی سہری نہیں اور یہ تین اینڈے کی بھوجی کی گئے تو تین اینڈے کی بھوجی بنائیں گے بس یہ پین میں ہم نے لے گیا اوئل پتہ نہیں زیادہ ہے پھر اچھو لوگ بناتے ہیں سب سے پہلے اوئل کو ہیٹ کرتے ہیں بڑی آسی دم سو آ رہا ہے اوئل میں سے دھوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم لوگ سلائس کی ہوئے انین کو ڈالیں گے جب بھائی میرا بنا لیتا ہے تو دنیا میں ہر کوئی ہی بنا لے گا لیکن پھر بھی میں بتا دے رہی ہوں میرے سٹائل کا ہے تو بتائی دے رہی ہوں کہ ایسے بھی بہت طریقے سے بناتا ہے انڈے کی تو بھائی کتنی ورائٹیز ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا بس میں نے انین کو فرائی کیا اور یہ دیکھیں اس میں بس سیمپل سا نمک اور تھوڑا سا اس میں بھی تاکہ یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے تو اس میں بھی تھوڑا سا نمک اور اس میں بھی تھوڑا سا نمک کھڑی میرچ ڈالیں گے دوسے تین جتے آپ کو کھانے اتنا ڈال لینا اور اس کو تھوڑا سا براون کریں گے زیادہ نہیں کرنا ہے اور میں نے سوچا کہ چلو آج میں یہ والے پین میں بناتی ہوں تو اچھا دیکھے گا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا لیکن نہیں اس نے کر دیا میرا سیاپا اور فیڑی یہ دیکھو اچھا نون سٹک جب سے آگیا نا لائف ایزی ہوگی اب چلو اس کو رگڑ رگڑ کے دھونا پڑے گا خیر کوئی بات نہیں تو بس اس میں انڈے کو شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے جب تک کہ یہ اس کا ایک سکرامبل سا نہیں بن جائے گے تب تک اس کو بھونیں گے بھائی جتنا آپ کو جیسا پسند ہو مجھے تو تھوڑا سا جب بھونہ بھونہ سا رہتا ہے تو یہ دیکھئے ہو چکا تھا ریڈی ایسے بس مجھے منکرہ قسم سے ابھی اکھا لوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے انڈے تو بس اس میں آپ ڈال دیں گے garnishing کر دیں گے تھوڑی سہری دھانیا اور سلو کریں گے گرم گرم انڈے ویسے پاؤں سے مزا ہی آ جاتا ہے آپ لوگ کس کے ساتھ کھاتے ہو بتا دیں اور پھر نیکسٹ مارننگ ہوئی اور دیکھو آج انہائے کے لنچ باکس میں 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 نے کیا دیا اس کو میں نے دی تھی سبزی اور روٹی رول کر کیا ہی بولو اور گئیس صبح سے شام شام سے صبح صبح سے رات رات سے صبح اللہ جانے کیسے بیچ جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہے کبھی سامان آنے میں کبھی کام کرنے میں کبھی یہ کبھی وہ دنیا بھر کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی اور یہ دیکھو آج شام کو یہ جناب آیا تھے چائے بنانے کیلئے ان کا چائے بنانے کا کچھ اسکا لگا تھا پہلے تو آدل تھے اب یہ آگئے ہیں آج کل ان کا ڈیوٹی لگا ہوا ہے تو ان کو اتنی کڑک چائے پسند ہے نا کی مہمان آئے اور آ کر کے چلے جائے نا تو بھی ان کی چائے ریڈی نہیں ہو سکتی دیکھیں اب ہم لوگ دنیا بھر کے کام کر ڈالیں وہ بولے گا نا کی دس کلومیٹر جب مہمان دور رہنا تب ہی میں کو اختلاح کر دو کہ ہاں آ رہے تب جا کے تو میری چائے ریڈی ہوگی تو بس ہم لوگ نے چائے کو انجوائی کی اور اس کے ساتھ پیارا لکھے نا یہاں ڈال کام یہ کیا ہے ڈالیں میڈل ملے گا ڈالیں میڈل ملے گا ڈالیں میڈل ملے گا اچھا جو فرست آئے گا پورا یکین ہے کہ تم ہی ہوگی مجھے ہماری شو ہماری شو ہماری شو ہماری شو ہمم ہمم پکا نا ہمم تو جیسے کہ بتایا کہ راست سے صبح کب ہوتی پتا ہی تو نیکسٹ مورننگ انایا کو دیکھو میں نے پھر سے رول دیا کیونکہ اس نے فینش کر دیا آج تھا فرایڈے کا دن تو جاہیر سے بات ہے فرایڈے کو کچھ سپیشل ہونے ہی تھا تو آج میں بنانے والی تھی دو آئیٹم جو کی میں نے مرزا پور سے لکھایا تو چکن آیا ہوا تھا تو آج میں بنانے جاری تھی چکن کا کلچا چکن کلچا چکن کلچا اور پیزا جس کے لئے سٹفنگ میں ریڈی کر لیتی فیسے کلچا تو میں نے مرزا پور سے لیا ہوا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو فریز میں رکھا ہو تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ خلاب ہو چلو یوز کر لے سب سے پہلے میں نے پین لیا اور تھوڑی سی ڈال دی ہم نے سلائس کی ہوئی یہ ایک دو پیاز تھی جس کو میں نے سلائس کر لیا تھا اچھے سے اور اس کو کر دیتے ہیں سوٹے ویسے آج میں بلکل ٹمیٹو کیچپ یوز نہیں کروں گی تیکھا تیکھا سا کھٹا کھٹا سا کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں ویسا بناوں گی آج تو چلیے دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ کو بھی سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسا بنے گا تو چلیے آپ لوگ ویسے ویڈیو سے تو آپ لوگ سیکھی جاتے ہوگے کہ میں کیسا بناتی ہوں اور ویسے بھی آپ لوگوں کو تو آتا ہی ہوگا خیل میں بنا رہی ہوں تو میں اپنے سٹیل کا دکھا دیتا ہوں ہر انسان الگ الگ طریقوں سے بناتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے پیاز کو براؤن کیا ہلکا سا اس میں مسالے ڈالے تھوڑے سے یہ جو میں نے میر پس آلا تھا اس کو گھول کیا اور بس جنگر گالک پیش تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہلدی گرم مسالہ دھنیا پاڑھ ڈالا زرہ زرہ سا بس اس کو تھوڑا سا بھون لیا پانس سے چھے منٹ تک لو فلیم پہ اور اس میں اب ایڈ کر دی یہ چکن کے کیوبز تو بس جب تک وہ میرا ہو رہا تھا یہاں پہ ناشر نماز پڑھ تو کیونکہ نایا کو لینے جانا تھا تو اس لئے یہاں ابھی یہیں پہ پڑھ لے رہے تھے اور پھر آئیں گے تو پھر جائیں گے مسجد میں تو یہ دیکھیں almost ہو جکا تھا ڈن ہمارا اور یہ ابھی تک لگے ہوئے تھے تو بس وہیں میں دیکھ رہی تھی کہ اور کیا کیا چیزیں کرنی ہے preparation کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر جب کھانا ہوگا تو اس کو بس سیکھنا رہے گا تو بس یہ رہا پیزا بیس تو اس کو اب ہم لوگ کرتے تھوڑا سا مویسٹ ہے وہ بھی گھی لگا کے بٹر لگا کے کچھ بھی لگا کر آپ مویسٹ کر سکتے تو یہ میں دیسی گھی لگا رہی تھی تھوڑا سا اپلائی کر دیا اس پہ اب اس میں جائے گا ساوس تو بس ساوس کے لیے اور یہ دیکھیں پہلے میں نے ٹاپنگ کے لیے کتنا اچھا وجیز کٹ کی ہے ٹرائو میرا کیسا لگا آپ لوگ بتانا ضرور سلائس کیا ہوتا ہے آپ لوگ سوچو گئے کہ کی کیا رہا کون ڈالتا ہے جی ہاں میں ڈالتی ہوں مائو ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کیا اب لٹل بٹ آف ٹمیٹو کیچپ آپ کون سا سوس کرنا چاہتے کوئی بھی مسٹرڈ کوئی بھی سوس لگا لو پیزا تو اچھا ہی ہوتا ہے تو بس اس کو لگا کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اور چال طرف سے فیلا دیا اور دیکھ سکتے ہو یہ رہی ہے اس کی ٹاپنگ ٹاپنگ پہ بھی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو چکن کا کھانا لیکن سیم سیم ہو جائے گا تھوڑا سا ڈیفرینٹ کرتے تو لیکوڈ چیز ڈالا اس کے اوپر اب باری تھی اس کو اورگانو وغیرہ ڈالیں تو بس اس کے ٹاپنگ پہ میں نے ڈالا تھوڑا سا سیزننگ تو کی اس کو اورگانو اور چلی فلیکس ڈال دیا اور پھر بعد میں بھی تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا ہی ڈالا کیونکہ بعد میں بھی اپنے کارڈنگ آپ ڈال سکتے ہو تو بس اس لئے میں نے زیادہ زیادہ سے ہی اورگانو اور چلی فلیکس کو اور پھر اس کے بعد اب اس کو ہم رکھ دیں گے فریز میں کیونکہ ابھی جب کھائیں گے نماز پڑھنے نماز پڑھنے ناشر چلے گئے ہیں اور پھر اس کو لینے گئے ہیں تو بس جب کھائیں گے تب تب کے لئے یہ بھی میں پرپریشن میں کیا بول ہوں میں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا تو خیر یہاں کلچہ اس کی باری تھی تو بس اس کو بھی میں ایسے ہی رکھ دوں گا سکول سے آنے کے بعد ان کی بھی سٹوڑیز ہوتی ہیں تو ان کو بھی بیٹھ کر سننا ہوتا ہے اور کام تو ویسے بھی پینڈنگ میں تو چلیے آپ لوگ پلیز یا سوری آپ لوگ کو کو کونٹیون نہیں دکھا پائیں کیونکہ بیچ بیچ میں ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ کام آجاتا اور کبھی کبھی تو بھول جاتی اور 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 موڑے جاتی چال کے لیے بھی پھول پینڈنگ ہو ساری کا پڑی ایک بیگ بھر کے لے کر جانا پڑی گا ایک بیگ لے کر جانا پڑی گا ایسے ہی ہم تھوڑا سا اس پر ہم پینڈا آنگ گئی اچھا پڑی اچھا پڑی میرے دکھا میں نے دکھا آنگ گئی پیزہ 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 پسٹ پیزہ 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 قال pearls سپیشیلی روز ہے ملچ ، کر holا, کیوم زنگی کو بدھا ہے کیوں سنگی کو مزار میں ہیں ستادلی م اینکھو ستادلی FTUNK حتم ہو گیا Doch ، جب رائز اور فیجیٹیبلال کھاؤ گیا رائز اور فیجیٹبلل мешجیب ی dead یہ ہے؟ میں نے ف کر رائز اور فیجیٹیبلال میں آتی ہوں کچھن میں اور لگاتی ہوں پلیٹ اور یہ دیکھو دیسی نسخہ میرا اب اس کو کرتے ہیں پین پہ ہم لوگ گریل تو بس پین پہ کریں گا اور یہ دیکھو اس کا جو کیاپ تھا نا وہ لگ نہیں رہا تھا دکان جو تھا وہ لگ نہیں رہا تھا تو میں نے دماغ لگایا اور یہ میں نے اس کو پلٹا اور اسی سیم پین میں میں نے یہ جو کلچے تھے ایڈر ایک سائٹ پہ رکھ دیا پیزا کو وہ ہیٹ ہو رہا تھا اور ایڈر میں نے کلچوں کو بھی اچھے سے سیکھ لیا جس میں میں نے یہ بنایا ہوا تھا اس کی سٹفنگ کو ریڈی کیا ہوا تھا تو بس یہ دیکھیں مسالے وغیرہ لگ گیا تھا اچھا لگ رہا تھا مطلب فلیور اس میں بھی آ جائے گا آپ میگی مسالہ بھی لگا سکتے ہو تو بس ابباری تھی اس کی ٹاپنگ ہے تو چلی ٹاپنگ پہ سب سے پہلے لگاتے ہیں یہ گرین چٹنی جو کی کافی لاجواب کھٹی 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 سی تھی کھٹی اور تیکھی تھی خوب سارا لیمن میں نے ڈالا ہوا تھا اس میں تو بس اس کو بھی دونوں طرف سے اپلائی کر دیں گے جیسے ایدھر کریں گے ویسے ایدھر کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپا اس کو رکھنا ہے اسے عمل کرنا ہے تو چلیے سٹپ بہ سٹپ دیکھتے جائیں اور یہ رہی سٹفنگ خوب سارا بھار کے بھائیاں ڈالیے گا اور کنجوسی بلکل نہیں کریے گا تو جو تھوڑے سے میرے پاس یہ ویجیز بچے تھے تو میں نے کہا لاؤ اس کو بھی ڈال دیتے ہیں تو بس اس کو بھی ڈال دی اور اس پر ڈالا تھوڑا سا لیمن اور اپنا دیسی سٹائل کا ہارا دھنیا یہ دھنیا بگر تو ہم لوگوں کا کھانا ہی انکمپلیٹ لگتا ہے ویسے ناشر کو بلکل نہیں پسند اور نائے کو پسند ہے لیکن مجھے پسند ہے تو میں تو ڈالوں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ ایزی ٹو سرب کر سکے اور ایزی ٹو ایٹ ہو سکے تو بس اس کو اب ہم لوگ کٹ کر رہے ہیں تاکہ دیں گے اور یہ ہو گیا ہمارا پیزا بھی در ریڈی تو دونوں چند ماشاءاللہ سے ہو گیا ریڈی اور لگ گئی ہماری پلے تو چلیے آئیے کھاتے ہیں ساتھ میں اور انجائے کرتے ہیں اپنے لنچ کو تو بتائیے گا کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ والا میرا لنچ آئیڈیا کیسا لگا ویسے آپ لوگ کبھی کبھی انویٹ کر لیا کرو تو یار اچھا لگتا ہے وہی روز بیسی کھانا دال چاوال روٹی سبزی گوشت بلاو اسے کبھی کبھی تھوڑا سا لائف میں چینج بھی چاہتا ہے تو اس لیے میں کبھی 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 کر لیتی ہوں تو آپ لوگ بھی کر کے دیکھئے گا کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ والا ولوگ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ای جس ٹھوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا گا اگر اچھا لگے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں آپ لوگوں کو نیکس لگ میں بہت جلد تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا